موسیقی 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 کہ ہماری آنکھیں اپنے وقت امام کے جدار سے محروم ہیں اور آپ کے روکر آنور کی زیارت کو بے چین و بے قرار ہیں ہمیں جانگے کہ ہم سہی معنیوں میں تعلیمات ہے لیے بیتا لیسلام علیہ السلام پر عمل کریں عمل کریں اور آپ نے سلام کے یاد میں مصروف رہے سابون اصر، سابون امر، حجز خدا اور باقی، القائم، اور منصور مہدی امام محمد، امام صلی اللہ علیہ السلام کے لئے ایتے حسین صلی اللہ علیہ السلام کا دو میرہ کی وقت میں آتا کرنا مجھے لے کریں اندھیا ہوں نے یہ تو دو میرہ میں جندر کے واقع سے پوری توڑ کر لانے کے اُٹھا دے پہنے لہاں پہ والا امام مہدی آخری سامارت سے ہمارے آخری سور، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عربیت کے آخری جسمن جرانا ہے آہ کی ویادت پڑھنا سبان دو سو پچھوزی ری مرے ہو جوانا مکتے سو سادو خری آہ کی واری دکھا اس مگرامی نجیس خاتم تھا جب آہ پاس آل پہ تو آہ کی وارہ مہتہ بن اباسین آکھا لے بھی مہام صلی اللہ علیہ وسلم کریں کو جہل دیکھا سہید کر دیا اور آہ کو کم سے نہیں میرے مہمات کے روپے فائز ہونا پڑا کیونکہ آپ آہ ہی وارہ میں اس لئے آپ مسجد جلائے کے تیر تیر سنان دوستر شاندی جی کو سامنا آکیا صدی اللہ علیہ وسلم ہیارتہ شکرہ اور بہت بھی ہیارتہ قرآن میں چاہیے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے وہ ہے نماز نماز قرآن روزہ ہمیں ہثلات نہیں کرنی چاہیے ہسلات نہیں کرنی چاہیے جھوٹ نہیں بوھانا چاہیے چوری نہیں کرنی چاہیے ہمیں چھوڑھے جہاں اچھا سروق کرنا چاہیے ہمیں کسی سکہائیت مرگانا چاہیے ہمیں بلوں پر اچھا سروق کرنا چاہیے اُن کے ساتھ صحیح بات کرنا چاہیے اُن کے جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں ہمارا جب گناہ ہوتا ہے جب وہ مولا کے ظہور کو چالیس دن پیچھے کر دیتے ہیں اور جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں تب ہماری دل سے ایک آواز ہی کرتی ہے وہ آدمی آواز بتاتی ہوں کہا ہے جب گناہ کرنے سے ہم کو لوگ دیتے ہیں زمین بس سمجھ لو وہ امام وقتی آواز ہے اب ہم سے ایک ملک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے امام زمانوں کو خوش کر دیں جب ہم اچھے کام کرتے ہیں جب ہمیں ان کو نماز کے اندر لوگ لوگ کے بڑھائیں چاہیے جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ پھوک سے اپنی ایک ماں کو بڑھاتا ہے وہ سب سے بھلے ہوں ہمارے بابا ہیں جب وہ ایک لمحہ اگر ہتا دے تو ہم مر جائیں گے امام کے ساتھ بلایا جائے گا پوائنٹ نمبر کو پوائنٹ نمبر کو اس بات کا مقصد حضرت عدی نے اپنی روایات میں بتایا اس آیت میں امام سے مراد امامِ اسر یعنی امام بھٹھ ہے پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ نمبر ٹری ہماری بدنصیبی رہی کے ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے پوائنٹ نمبر فور حضرت عدی نے فرمایا جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ چاہلیت کی موت مردہ پوائنٹ نمبر فائف حضرت عدی نے فرمایا اگر زمانے سے ایک دن باقی رہ جائے گا تو جب بھی خدا میرے ایلی بیت کو میرے ایلی بیت سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عادل اور صاحب سے بھٹھ دے گا پوائنٹ نمبر ٹی امام کے چار نائب ہیں ہر دیو میں سنیمہ فرماتی ہے حضرت عقرم فرماتے ہیں میدی میری نسل میں سے ہوگا پوائنٹ نمبر سیبن حدیث میں ہے امام کے ضمور میں تاجیل کے لئے دعا کرو عوذب اللہی من الشیطان ررجہ بسم اللہ الرحمان رہیم مممممم ممممم مممممم ممممتا ولم یار یار عرف امام زمان زمان رحمی مات آمیتا تن جاہلی آپ کو اس کا مطلب بتاتی ہوں جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کے اندر ہمارے بڑا امام ہیں اور باروے امام ہمارے زمانے کے ہیں اور وہ ابھی تک غائب ہیں اور وہ ابھی تک ہم کو دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت مہدی علیہ السلام وہ جمعہ کو پہدا ہوئے ان کے والد کا نام ہے حضرت 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 حسن عسکری اور ان کے والد کا نام ہے حضرت بی بی نر جسے ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں جب ہم لوگ کوئی دندہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور جب ہم لوگ غلط کوئی کسی کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تب ان کا دل کرتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس واپس چلے جائے آج میں اپنے امام کو اپنی طرف سے ایک پیغام دینا چاہوں گا اے امام میرے پیارے امام جلی سے ظہور فرمائیے اور مجھے اپنی خاص بندوں میں سلیجئے جب امام کا ظہور کا وقت ہوگا تو ایک کونچی اسی آواز آئے گی جھوٹ ختم ہو گیا اور سچا گیا تب ہر چیز اپنی بہتر سے بہتر چیز بنا کے امام کے لئے پیش کرے گی ہمیں چاند اور سورج میں سے اپنی امام کا چھٹھا نظر آئے گا اور ہماری ہر کسی کی یہ خواہش ہوگی پوری دنیا کی کہ ہم امام کے پاس پہنچیں تو یک دم سے زمین ہمیں اٹھا کے ہماری امام تک پہنچا دے گی جب امام آئیں گے تو وہ ظہور کے دن اپنی ساری فوجی کٹھی کریں گے اور میرا دل ہے کہ میں امام کے ان فوجیوں میں سے ان کا خاص ساتھی بنوں اللہ حافظ ہم سب اس وقت امام زمانہ کیونکہ بات امام زمانہ اللہ علیہ السلام میں زندگی بسر کر رہے ہیں یعنی ہم اپنے امام کے منتظر ہیں ہم چند باتوں کا خیال لگتے ہوئے ہم چند باتوں کا خیال لگتے ہوئے ہم امام کے مطلی میں شامل ہو سکتے ہیں نمبر ایک امام کے بارے منی کا حضر کرے نمبر دو امام کے ساتھ کے لئے نمبر تین امام کی سلام کی کیلئے صدقہ نکالے نمبر چار اپنے ہجاب کا خیال رکھے نمبر پانچ اپنے درس کو دل لگا کر پڑھے ہمارے آخری نبی اور ہمارے آخری امام دونوں کا نام محمد ہے اور دونوں کی کنیت عبول قاسر ہیں اگر آپ کو صبح اٹھ کر امام کو سلام کرنا چاہیے اگر ہم کسی کو سلام کرتے ہیں وہ ہمیں سلام کا جواب دیتے ہیں اگر ہم امام کو سلام کریں گے وہ ہمیں سلام کا جواب دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امام زمانہ کے ظہور میں شامل ہو تو آپ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کو چاریس دن تک دو اہت پڑھیں اور اگر آپ مرگ بھی جائیں تو امام زمانہ آپ کی کبر میں سے اٹھا کر آپ کے اپنے ظہور میں شامل کر دیں گے اور ان کو دن میں دو مرتبہ کربلا بواقیہ دکھا جاتے ہیں جس میں ان کے کھون دان سے نکل سائے تھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام کھون کا سننا روئیں تو آپ اچھی عمال کریں اگر کوئی برے عمال کر رہا ہو تو آپ اس سے روٹیں پتہ ہے پندر شابان کو ہمارے آخری امام پیدا ہوئے تھے امام آشور کے دن بکے سے زہور کریں گے امام کے ارخاط تفاہیت ان کو تیرا ہوگے ان کے پاس تلواریں ہوں گی وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ یہ بھی بتا سکیں گے کہ اس وقت قبر میں کیا ہو رہا ہے کچھ جب امام کے سپاہی ایسے ہوں گے تو امام کیسے ہوں گے امام مکہ سے زہور کریں گے اور پھر مدینہ جائیں گے مدینہ جا کر مدینہ جائیں گے اور پھر سب سے پہلے کربلا جائیں گے کربلا جا کر حرم امام حسین میں اور امام زمانہ میں ایسری کشش ہوگی جو امام زمانہ کو اپنی طرف کھیشتی چلی جائے گی اور حرم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے بقیت اللہ ہی خیلو لکم ان کون تم مومنین اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشار فرماتا ہے کہ اگر تم سچے مومن ہو تو خدا کا بقیہ تمہارے واسطے بہت اچھا ہے اے میرے امام زمانہ آپ بھی بقیت اللہ ہے آپ یوسف زہرہ ہیں اے میرے امام زمانہ یہ سارا جہان آپ کا مرتضیر ہے آئینر طولبوں بے دمیں مکتونے بے کربلا کربلا کے سوڈا بھی آپ کے مرتضیر ہیں ڈیٹا شیری ایک آس کے میں یہ جان سکتا ایک اس مقام پر میں آپ کا دیدار دیدار کر سکتا موسیقی